ماند رہیم جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے پاکستان میں پریشانی ہے اس سے پرائی میسٹر صاحب بھی بہت پریشان ہے روز کہتے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے اگر لاگ تاؤن ہوا تو میری ایک ناکس سی ایک ریکویسٹ ہے خان صاحب سے کہ آپ ایسے کریں کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن انانونس کر دیں جب آپ الیکشن انانونس کر دیں گے اتنی دیر تک یہ جو ہیں الیکشن کمیشن والے اپنے حلقے بندگیاں بھی کرا لیں تو انشاءاللہ سارے ایمینے ایم پی اے اور کانسلر چیئرمن جنہوں نے میر بڑھنا ہے جنہوں نے تصحیل ناظم بڑھنا ہے وہ آکے لاکڈاؤن توڑ کے اپنے حلقوں میں آ جائیں گے اور آکے ان کو پتا ہے کون غریب ہے کون امیر ہے تو گروں گروں میں جا کے خود ہی راشن تقسیم کریں گے نہ ٹائگر فورٹ کی ضرورت ہے اور نہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ لیں ازما کے دیکھ لیں یہ تین مہینے ایسے گزر جائیں گے کہ کوئی بندہ پورے پنجاب میں بھوکا نہیں رہے گا تو یہ خان صاحب یہ ریکویسٹ ہے میری ذرا کریں ورنہ جو حالات جہاں میں دیکھ رہا ہوں بورے والا میں وحاری میں اتنے پندرہ دن سے لوگ وہ لوگ جو سپیت پوش ہیں وہ نہیں جو غریب تھے پہلے جا بیوہ عورتیں تھیں جو دیاری دار ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے کس طرح آپ چارے اگر اس کو دست کلوں کا آٹا دیتے ہیں تو وہ دو پانچ دن میں کھائیں گے نا اس سے زیادہ تو نہیں پھر دوبارہ وہ آئیں گے ایسے ایسے مجرد لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے تو آپ کوئی سوچیں کسی بارے میں جو ٹائگر فورس نے کچھ نہیں کرنا آپ کے پاس پہلے سے سسٹم مجود آیا یہ جو اس تیچر ہیں وہ جو آپ گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس پورا ڈیٹا ہے سارا تو یہ ٹائم جتنا ضائع ہو رہا ہے اتنا ہی لوگ پریشانی میں آ رہے ہیں تو ٹائم ضائع نہ کریں آپ اور بیتل مال آپ دیکھ لیں بیتل مال مرد خان کے دمانے میں آپ دیکھیں جب زلزل آیا تھا تو کس طرح اس نے کام کیا تھا ابھی آپ نے اس کو لگایا ہوا ہے جس کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس کی ہسٹری دیکھ لیں اس بندے کی اس کی ہسٹری کیا ہے جو بیتل مال کا چیرمن پلیز چینج کریں کسی بندے کو لگائیں جس کو خدمت خلق کا شوق ہو اور جو آگے بڑھ بڑھ کے کام کریں اس طرح نہیں ہونا جس طرح یہ ٹی وی پہ آ رہا ہے جو لوگوں نے اپنے ہی پی ٹی آئی والوں نے اپنے ہی چیرمن بنا لیا ہیں اپنے ہی بندوں کو زکاعت دے دینی ہے اپنے ہی بیتل مال سے اور زکاعت سے انہی کو دینی ہے جن کو ضرورت نہیں ہے وہ ایسے حق دار نہیں ہے ابھی یہ مسئلہ جو آپ روز پریشان ہیں سوچ رہے ہیں کہ حق دار کو یہ حق پہنچے اس کا آسان طریقہ کو نکالیں یہ ٹیچروں کی ڈیوٹیاں لگائیں تاکہ ہر گونگون جا کے ایک دن میں نہیں دوسرے دن میں پورا ہو جائے گا لسٹیں ہم نے لی ہیں ہمارے پاس لسٹیں پہلے تھی ہم دے رہے تھے زکاعت تو اس سے تین چار گناہ بڑھ گئے ہیں پانچ گناہ وہ لوگ زکاعت ابھی زکاعت والے لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دہاری دہار سارے چہروں سے آگئے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ لوگوں کو راشن پہنچے اس کا کوئی آسان طریقہ دیکھیں تو یہ جو میری ایک ریکویس تھا دیکھ لیں یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہوئا ہے سارے ام این اے ایم پی اے اور یہ جو عودے دار بنے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے تو یہ اپنے آپ کو تو کلوز کار لیا ہے ان کو کہو باہر نکلیں جب آپ کوئی بات نہیں ہے پلیس بھی تو ہماری کام کار رہی ہے چوبیس گھنٹے دی سی اے سی فوج کل فوج والے رات کو کیا رہا مجھے میرے پاس آئے تھے میجر صاحب تو یہ سرات دن چوبیس گھنٹے کام کار رہے ہیں میند کار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لاب ڈاؤن بھی کار رہے ہیں ان لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں جو باہر سے کرونا وائدس سے افیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں گھون گھون کو ٹیسٹ کار رہے ہیں جا کے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر پلیس والے جو اتنی احمد کار رہے ہیں تو سیاسدان کیوں نہیں یہ کہوں آپ نے آپ کو اندر اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اسی وقت باہر نکلنا ہے اور یہ بھی نہ کرنا ابھی کہ پنجاب میں آپ یہ ایم این اے ایم پی ایڈ کو اور جو منسٹر ہیں ان کی جوڑی لگا دیں تو لے لینا پھر پتہ لگے ہے نا جیسے یہ خود ہی بندے جو ہم ہاتھ پارٹی سے جو تلرک رکھتے ہیں چینی کا اور آٹے کا برہان انہوں نے پیدا کیا تھا نا آپ نے تو نہیں کیا تھا اور آپ تو اس کے سخت خلاف ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے اور بہران کر دینا ہے مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے پراپر سسٹم ہوئی ہے کہ جو اگزیکٹ لوگوں کو ان کو ملے جو بار سے فیکٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں جو ڈرائیور تھا جو رکھشہ چرا رہا تھا جو نائی تھا جو دوبی تھا مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے پلیز میں اپنے ہلکے میں بیٹھا ہوں پندہ دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روز ہمیں ہزار بری مل جائے دو ہزار وہ بعد میں آتی ہے چلی پہلے جاتی ہے تو میر بانی کر کے آپ اس پہ غور کریں